تو اب آخر کار آروپی شاناباز کی گرفتاری ہو چکی ہے ممبئی کے نزدیک علی باغ سے لیکن دراصل اب سیاسی بیانات بھی شروع ہو گئے ہیں اور اس کا سلسلہ شروع کیا شرط پوار کی پارٹی ان سی پی کے نیتا جیتین راوان نے دراصل انہی کا علاقہ ہے ویدان سبا شیطر ممبرا جہاں پر غازیاباد پولیس نے آروپ لگایا یہ آشنکہ ظاہر کی کہ تقریباً چار سو لوگوں کے دھرمانترن ہونے کی انہیں آشنکہ ہے اور اسی لیے تفتیش اور گرفتاریوں کی ضرورت ہے ایسے میں ان سی پی نیتا جیتین آوار نے کہا کہ چار سو لوگوں کی دھرمانترن کی بات اگر غازیاباد پولیس ثابت کر دے تو راجنیتی سے ہی سنیاس لے لیں گے پلٹ وار بی جے پی کی عورتے ہوا اور ایسے میں بی جے پی نیتا رام قدم نے کہا ہے کہ دراصل چناؤں کی سیاست کر رہی ہے ان سی پی اور ووٹوں کے لیے اس طرح سے تشٹی کرن کے نام پر یہ بیانبازی ان سی پی نیتا کی عورتے ہو رہی ہے دلیل دیتے ہوئے وہ کہہ رہے ہیں کہ گیمنگ ایپ شے کوئی دھرمانترن نہیں ہوتا کیا اس کے پورو جو گیمنگ ایپ تھے پب جی ہو یا ان کوئی ایپ ہو اس ایپ کو لے کر کے کئی لوگوں نے اپنی جان دوائی کئی لوگ اپنے ہاتھ کی گلے کی نسے کاٹ دیتے تھے سارے دیش نہیں دیکھا ہے یہ پتہ ہونے کے باوجود بھی راشتہ وادی دل کے نیتا کی عور سے جو کھوکلی دلیل آتی ہے وہ یہ درشاعتی ہے کہ چناؤی راجنیتی کے لیے وہ تشٹی کرن کی راجنیتی کو آگے بڑھا رہا ہے اور اس طرح سے ان سی پی کے اس چناؤتی کے بعد بی جی پی کی عور سے بھی پلٹ وار ہوا ہے ہمارے سیوگی دیوکر سنگھ اس وقت ہم سے سیدھے جڑ رہے ہیں دیوکر اب بی جی پی نے پلٹ وار کیا جیتین راوڑ کہتے ہیں کہ گیمنگ ایپ کے ذریعے کبھی دھرمانتران ہوتا ہے کیا پلٹ وار بی جی پی کی عور سے کیا جا رہا ہے کیا سیاست بھی یہ ایک مددہ بن چکا ہے مہراشت میں دیکھیں جاہیر طور پر ایک بڑا مددہ مہراشت میں یہ بنتہ بھی جا رہا ہے کیونکہ آنے والے سمیہ میں مہراشت میں کئی سارے چناؤں ہونے ہیں جائے وہ مہانگر پالکاؤں کے چناؤں ہو یا پھر لوگ سبا کے چناؤں ہو وہ بنتہ جا رہا ہے اور جس طرح سے جیتین راہوڑ کا کلپورا بیان اس پر ماملے ہم آیا تھا چاہیر طور پر گاجیاباد پولیس کے لیے بہت جاج کا بھی سہ بھی ہے کیونکہ جب آروپی ان کے ہاتھ لگ چکا ہے تو چار سو لوگوں کے دھرمانتران کی بات کہی جا رہی تھی گاجیاباد پولیس نے دعویٰ کیا تھا اس کو لے کر اب بددوں سے پوشتاج ہوگی تو کئی سارے راج کھولیں گے لیکن فیلہال بددوں کو تو اب گاجیاباد پولیس اپنے کبجے میں لینے کی تیاری کر رہی ہے کیونکہ یہاں سے سیدھا تھانے کوٹ اور تھانے کوٹ سے جو ہے ٹرانیٹ ریمان ملنے کے بعد گاجیاباد پولیس اپنے ساتھ لے کر اسے گاجیاباد کی طرف روانہ ہوگی لیکن اس کے پہلے کیونکہ اور اسی بات کا انتظار کیا جا رہا ہے گاجیاباد میں یہاں جہاں ہم موجود ہیں دیواکر کبھی نگر پولیس تھانے میں ہی ماملہ درج ہوا ہے کہ ایک نابالک کو کس طرح سے برگلا کر دھرمانتران کروایا گیا گیمنگ ایپ اس کا ذریعہ بنایا گیا اور ایسے میں ایک اور بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے اور وہ یہ کہ شاہنواز کی گرمکاری دراصل کیسے ہو پائے کیونکہ اسی کبھی نگر تھانے کی پولیس خازیاباد کی پولیس دس دنوں سے خاکچھان رہی تھی مہاراشتر میں ممبئی میں تھانے میں پتائیے چلا کہ وہ ممبرا سے کولاپور کی طرف بھاگ گیا تھانے ہوتے ہوئے وہ کئی اور علاقے اور ٹھکانے بدلتا رہا لیکن جانکاری یہ بھی ملی کہ اس نے سیم کارڈ بھی بدلے تھے یعنی پرانا فون نمبر بند کر کے ایک نئے سیم کارڈ کے ذریعے اپنے نیٹورک سے جڑے رہنے کی کوشش کر رہا تھا اور یہی نیا سیم کارڈ اس کو پولیس کی گرفت میں لے آیا ہے پتائیے چلا کہ وہ ممبرا سے آخر کار رائیگر کے علیباگ پہنچ گیا تھا اور جب پولیس کی ٹیم نے دس تاریخ سے مشن شروع کیا ٹھانے پولیس کی ٹیم نے تو اس کے بعد گیارہ تاریخ کو یعنی کی کل رتنا گری کے ایک لوج میں نام بدل کر رہ رہا تھا اپنے بھائی کے ساتھ اور آخر کار اسے پکڑ لیا گیا اس کے بھائی کے ساتھ دیواکر ہمارے سیہوگی لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیواکر کیا شاہ نواز کی یہ گرفتاری ایک بڑا اشارہ کرتی ہے پوری سازش اور کیا تیاری ہے یہاں غازی آباد پولیس کی دیکھیں غازی آباد پولیس کی پوری تیاری ہے کیونکہ غازی آباد پولیس اس پار پورے نیٹ ورک کا بھنڈہ پھول کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں کیونکہ پولیس کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ اکیلہ بدل یعنی عرف شاہ نواز اس پورے نیٹ ورک کو نہیں چلا سکتا کیونکہ اس میں کئی دوسرے لوگ بھی شامل ہو سکتا ہے سیمہ پار سے فنڈنگ کو لے کر جس طرح سے ہم شروعاتی دور سے کہہ رہے اس کی کہیں نیٹ سے کوئی فنڈ مل سکتا ہے اس کے ارابا کئی ایسے سوال ہیں جنہیں انہیں پوسنا ہے کیونکہ شاہ نواز بدلو کس پلاننگ کے تحت ان نواز کو ٹارگیٹ کر رہا تھا اور کب سے اس نے گیمینگ کی یہ لت لگائی تھی یہ سارے سوال جو ہیں صرف بدلو دے سکتا ہے کیونکہ ابھی تیک کیا جا رہا ہے کہ شاہ نواز کو کیسے تھانے میں ڈرانزٹ ریمانڈ لے کر کے لائے جائے پوچھتا ہے آگے بڑھائی جائے اور یہ پتہ لگایا جا سکے کیا صرف غازی آباد یا دیش کے کچھ لگا لے گی علاقوں میں یا پھر دیش کے باہر تک اس گیمنگ ایپ کے ذریعے کنورزن کا کہیں کوئی بڑی سازش کا نیٹورک تو نہیں جڑا تھا تفتیش لگاتار آگے جاری رہے گی اور ہماری یہ خبر بھی